خدا ییسو کے نہائیتی بزرگ نام میں آپ سب کو میری گھر سے سلام اور میں شکر گزاری کرتی ہوں پی ایم سی چینل کی جنہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں خدا کی بھینا آواز آپ تک پنچا سکوں اور میں خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ اس نے مجھ کو آج اس لائک سمجھا تاکہ میں خدا کی آواز آپ تک پنچا سکوں سب سے پہلے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کریں گے آج کے دن کے لئے اس موقع کے لئے خداوند بزرگ الہی اسمائی باق میں دل اور دل کی گہرائیں اس سے تیرا شکر کرتی ہوں خداوند آج کے دن کے لئے خداوند پاک خدا زندگی اور سلامتی کے لئے تیری شکر گزاری کرتی ہوں اور آج سپہر خداوند پاک خدا جلال کے بادشاہ جو تُو نے مجھ کو اپنی آواز دی ہے تاکہ میں لوگوں تک کو آواز پنچا سکوں اور خداوند پاک خدا جلال کے بادشاہ اس آواز کے وسیلہ بتھیری زندگیاں تبدیل ہوں یہ سمسی کے نام سے یہ دعا مانتی ہوں آمین میرے عزیزوں جیسا کہ روزوں کے دن ہیں تو روزوں کے ایام چل رہے ہیں میں آپ کو روزے کے بارے میں بتاؤں گی کہ روزے کا مطلب کیا ہے روزے کا مطلب فاکہ کشیر بھوکا رہنا اپنی جان کو دکھ دینا ہے روزے میں چار الفاظ پائے جاتے ہیں اور بائبل مقدس میں روزے کا ذکر پینتیس دفعہ آیا ہے میرے عزیزوں یہ چار الفاظ جو ہیں ان کے تعلق سے میں بتاؤں گی کہ سب سے پہلا جو لفظ ہے رے اس کا مطلب ہے رک جانا یعنی کہ جس طرح سے یوسف نے جب فیراؤن کی بیوی نے اس کو اپنی طرف مائل کیا تو یوسف اس گناہ سے اس نے اپنے قدموں کو روکا روزہ ہمیں گناہ سے وہ تمام گناہ جو خدا کے خلاف ہیں یعنی کہ گناہ تو ہے ہی خدا کے خلاف یعنی کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم گناہ کریں اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس گناہ سے رک جائیں اور پھر اس میں واو آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے وقت دینا یعنی کہ خدا کو وقت دینا اور اس کے وعدے جو اس نے ہمارے ساتھ کیے ہیں ان وعدوں کو اپنی زندگی میں لینا اور اسی طرح زال زور مانگنا یعنی کہ خدا مند اپنے خدا سے زور مانگنا بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے جی بڑا لگتا ہے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انسان روٹی سے جتا نہ رہے گا بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے موز سے نکلتی ہے یعنی ہمیں اس سے زور مانگنے کی ضرورت ہے اور پھر ہے حکمت مانگنا اور اس سے حاصل کرنا یعنی کہ روزے میں ہم وہ تمام برکات کو حاصل کر سکتے ہیں جو خدا نے میرے لئے آپ سب کے لئے رکھی ہیں میرے عزیزوں خدا کے کلام میں جب ہم متی کی انچیل اس کے چھٹے باپ کا متعلیہ کرتے ہیں تو اس میں سولویں آج سے اٹھارویں آج تاکہ ہم جب دیکھتے ہیں تو لکھا ہے جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداست نہ بنو کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تُو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل دار اور مو دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ ترہ باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں ترہ باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا میرے عزیزو آج اس بات کو ہم جانے سیکھیں کہ ہمیں کس طور سے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے اور روزہ کیوں رکھنا چاہئے روزہ رکھنا بہت ضروری ہے اور روزہ اس وقت ہم رکھیں دیکھیں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم روزہ رکھو جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت کو اداس نہ بنا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ اپنے موپا بڑا بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ جانے کہ وہ ان کا روزہ ہے میرے عزیزو خدا کا کلام جو کہہ رہا ہے وہ روزہ پشیدگی میں ہے کہ ہم کی سور سے روزہ رکھیں تاکہ خدا جس کے واسطے ہم روزہ رکھ رہے ہیں وہ ہمیں پشیدگی میں بدلا دی سو میرے عزیزو آج اس بات کو ہم سمجھیں گے کہ روزہ رکھنا کیوں ضروری ہے جبکہ یوہیل نبی بھی کہتا ہے کہ روزہ کے لیے ایک دن پہلا باپ اس کی چودویں آیت میں کہتا ہے کہ روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو مقدس محفل فرہم کرو بزرگوں اور ملک کے تمام بشندوں کو خدا اپنے خدا کے گھر میں جمع کرو اور اس سے فریاد کرو اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یوہیل نبی کی کتاب میں دوسرے باپ میں بارمی آیت میں کہتا ہے لیکن خداوند فرماتا ہے کہ اب بھی پورے دل سے روزہ رکھ کر گروزاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجولاؤ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو یعنی کہ روزہ جو ہے یہ اپنے دلوں کو ہم نے چاک کرنا ہے کپڑوں کو چاک نہیں کرنا اور روزہ ہم نے خدا کے کلام کے مطابق رکھنا چاہئے خدا کے پاک کلام میں میرے عزیزوں ہم جانتے ہیں کہ کس طور سے خداوند خدا فرماتا ہے کہ یہ سایہ اٹھونگا باپ میں کہ ظلم کی زنزیریں توڑنا جوے کے بندن کھولنا مظلوموں کو ازاد کرنا ہر ایک جوے کو توڑ ڈالنا بھوکوں کو کھانا کھلانا مسکینوں کو جو بے گھر ہیں اپنے گھر میں لانا ننگوں کو کپڑا پہنانا اپنے ہم جنس سے روپوشین نہ کرنا یعنی ان کی مدد کرنا خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کی مثال ہمارے سامنے ہیں جو ڈاکوں میں گھیرا گیا اور ڈاکوں نے اسے مارا ادموا چھوڑ کے چلے گئے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہاں سے سب سے پہلے ایک کاہن گزرا دیکھیں کاہن کا رتبہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کاہن دے کے کترا کر وہاں سے چلا گیا اور پھر ایک لاوی وہاں سے گزرا لاوی بھی وہاں سے کترا کر چلا گیا اور ایک سامری وہاں سے گزرا اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اس کے زخم دھوئے یہ یعنی کہ میں بتا رہی ہوں کہ اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرنا یہ بھی ایک روزے کا یعنی کہ ایک قائدہ ہے قانون ہے کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ ایک عام چیز ہے لیکن میرے عزیزو روزہ ہمیں خدا کی قربت میں رہنا سکھاتا ہے روزہ جو ہے یہ ان تمام بندنوں کو توڑ دینے کے لیے رکھا جاتا ہے جس کے تعلق سے یہ سایہ نبی کہتا ہے کہ ظلم کی زنزیرے توڑنا یعنی کہ بے فائدہ روزہ نہ رکھیں خدا کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن کا روزہ ہے تین دن کا روزہ نینوہ کے لوگوں نے رکھا آستر نے ساؤل نے رکھا دعود نے سات دن کا روزہ رکھا چودہ دن کا پالس رسول نے اور اکیس دن کا دانیل نے چالیس دن کا روزہ یسنسی موسیٰ اور ایلیہ نے رکھا میرے عزیزو روزہ جو ہے آج اس کی حقیقت جو ہے ہم دوسری توریخ میں اور اس کے بیسویں باپ میں دیکھیں گے پہلی بات تو ہم روزہ جب بھی رکھیں اپنی صورت کو اداس نہ بنائیں اپنے موں کو نہ بگاڑیں بلکہ اپنے موں کو دھویں اپنے سر میں تیل ڈالیں اور اس طرح سے روزہ رکھیں کہ جو ہمارا باپ ہمیں پششیدگی میں دیکھ رہا ہے وہ جانے کہ ہم روزہ روزہ دار ہیں اور اس کا صلح اس کا عجر میرے اور آپ کے محبوب یسو کے پاس میرے عزیزوں ہم اس ڈیٹیل کو آج دیکھیں گے کہ روزہ ہمیں ازادی دلاتا ہے روزہ ہمیں موت کے موں سے نکالتا ہے روزہ ہمیں خلاصی دلاتا ہے اور بائبل مقدس میں دوسرا تواریخ اس کے بیس میں باپ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک ایسا بادشاہ نظر آتا ہے جس کا نام یہوسفت ہے وہ بادشاہ خدا کے کلام کے مطابق لکھا ہوا ہے بیس میں باپ کی پہلی آیت میں اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب بنی امون ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوسفت سے لڑنے کو چڑھائی گئی یعنی کہ ایک بادشاہ کے ساتھ تین قومیں لڑنے کے لیے آ رہی ہیں اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تب چند لوگوں نے آکار یہوسفت کو خبر دی کہ دریا کے پار ارام کی طرف سے ایک بڑا اموہ تیرے مقابلے کو آ رہا ہے اور دیکھ وہ حساسون تمر میں ہیں جو این جدی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس لاکہ میں ہیں اور تین قومیں تجھ پر چڑھائی کرنے کو آ رہی ہیں اور یہوسفت ڈر کر دل سے خدا کا طالب ہوا اور سارے یہودہ میں روزہ کی منادی کرائی اور بنی یہودہ خدا ان سے مدد مانگنے کو کٹھے ہوئے بلکہ یہودہ کے سب شہروں میں خدا ان سے مدد مانگنے کو آئے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طور سے جب بادشاہ کو پتا چلتا ہے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ڈر کر اور دل سے خدا کا طالب ہو کر یعنی کہ اس نے کیا کیا سارے یہودہ میں روزہ کی منادی کرائی اور خدا کے کلام میں لکھا ہے میرے عزیزو وہ خدا سے مدد مانگنے کے لیے سب اکٹھا ہوئے ہم آج اگر ہم پر کوئی مسئیبت آ جاتی ہے کوئی مشکلات آ جاتی ہے کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم دوسرے لوگوں کی مدد مانگنے کے لیے بھاگتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حسفت خدا سے ڈر رہا ہے اور یہ حسفت اور پیارے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سارے یہودہ کے لوگ آج اگر ایک بندہ روزہ رکھتا ہے تو دوسرے اس کا مزا خدا تھے میرے عزیزو ایسا کبھی نہیں ہونا چاہئے بلکہ پورے کا پورا خاندان روزہ رکھے آج دیکھیں کہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں آج میں نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ نشے کی لانت میں مر رہے ہیں ہماری قوم کے بچے جو ہیں وہ عوارہ گردی کی لانت میں مر رہے ہیں لیکن آج ضرورت ہے کہ میں اور آپ روزہ رکھیں اور اپنی قوم کے لئے روزہ رکھیں روزہ کی منادی کی کہ روزہ رکھیں اور خدا سے مانگنے لگے خدا سے کیا مانگنے لگے مدد مانگنے لگے میرے عزیز خدا کے ہاں تمام وعدے ہاں کے ساتھ ہیں اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا اور لوگوں نے سب نے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہا اے خدا ہمارے باپ دادا کے خدا کیا تو ہی اسمان میں خدا نہیں وہ اس کو یاد دلارہے ہیں کہ کس طور سے تو بنی اسرائیل قوم کے ساتھ تھا کس طور سے تو نے مصر کی غلامی سے نکال اور کس طور سے تو ان کے آگے چلا اور کس طور سے خدا تو ان کے آگے آگے بادل کا عبر بن کر آگ کا ستون بن کر چلا اور خدا کے کلام میں لکھا ہے آسمان سے تو ان کے لئے من برساتا رہا اور ان کے لئے خوشک چٹانوں سے پانی نکالتا رہا یہ اس کو اس کا وعدہ دلا رہا ہے کہ اے خدا ہمارے باپ دادا کہ خدا کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں کیا سب قوموں پر تو حکومت کرنے والا نہیں زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے میرے عزیزو یہ سچ بات ہے کہ میرا اور آپ کا محبوب یسو جو ہے زور اور قدرت والا خدا ہے وہ آج کل بھر کے ابر جب ہم اس کے پاس آتے ہیں جب ہم روزے کی حالت میں آتے ہیں جب بھوک اور پیاس کی حالت میں آتے ہیں تو میرے عزیزو یہاں پر تین قومیں چڑھائی کرنے کے لئے آ رہی ہیں اور خدا ون نے کہا کہ تم چپ چاپ کھڑے رہنا کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں یہ جنگ میری ہے اور میرا اور آپ کا محبوب یسو کوئی بھی جنگ نہیں ہارا ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے عبلیز پر فتح پائی اس نے موت پر فتح پائی اس نے قبر پر فتح پائی اور وفات خدا آج اس بات کو علانیہ طور پر کہتا ہے اگر ہمارے گھروں میں غربت ہے آج ہمارے گھروں میں بدحالی ہے آج ہمارے گھروں میں ایسی مسیبت ہے بیماری ہے لچاری ہے کمزوری ہے تو میری عزیز آج ہم بھی روزہ رکھ کر یہ دعا کر سکتے ہیں کہ تو میرا خدا زور آور خدا ہے تو میرا خدا قدرت والا خدا ہے تو حل مشکلات ہے تو سب کچھ کرنے کی قدرت اور اکتیار رکھتا ہے روزہ جب انہوں نے کہا تو میرے عزیز وہ خدا کی حضوری میں سر نگو ہو گئے وہ خدا کی حضوری میں چھک گئے آج وقت ہے کہ میں اور آپ جو روزہ رکھتے ہیں جو نہیں رکھتے ان کے لئے بھی میں کہوں گی کہ وہ روزہ رکھیں اور جب ہم روزہ رکھیں تو ہم اپنی صورت کو اداست نہ بنائیں بلکہ اس زندہ خدا کے آگے سر نگو ہو کر اپنی قوم کے لئے اپنے ملک کے لئے اپنی حکومت کے لئے اپنے خاندانوں کے لئے گروزاری کریں اس کے سامنے ماتم کریں کیونکہ یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کس طور سے خدا کے پاس آ کر اس کے سامنے سر نگو ہوئے انہوں نے اس کی سامنے اپنے سر جھکا دیئے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ میری ہے تم چپ چاپ کھڑے رہنا اور خدا کے کلام جب ہم دٹیل میں جاتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ خدا کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھ نہ خوف نہ کر نہ حراس نہ ہو نہ کل ان کے مقابلے کو نکل نہ کیونکہ خدا تمہارے ساتھ ہے یہ ہے روزے کی یعنی کہ خوش قبری جب ہم اس بات کو لیتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تمام لوگ جو قومیں ان پر چڑھائی کرنے کو آئی تھی وہ ساری کی ساری خود بخود آپس میں لڑ کر نیسو نابود ہو گئی اور یہ چپ چاپ یہودہ کے لوگ دیکھتے رہے کہ خدا نے کس طرح سے ان لوگوں کو فتح دی اور خدا کے کلام کے مطابق ہماری پوری فیملی کو روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ روزہ بہت ضروری ہے یہ روزہ جو ہے خدا کے ساتھ ہمیں ملاتا ہے یہ روزہ خدا کی خربت میں رہنا سکھاتا ہے یہ روزہ جو ہے ہمیں خدا کے ساتھ مارا میل ملاب کرواتا ہے اور میرے عزیزو اگر روزہ کی اہمیت ہم دیکھیں نینوہ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ان کے ہاں بربادی کا الان تھا لیکن خدا کے کلام کے مطابق جب نینوہ کے لوگوں نے روزہ رکھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طور سے انہوں نے ٹاٹ اوڑ لیے راک پر بیٹھ کے اور روزہ رکھ کے گروزاری کی ماتم کیا اور خدا جو تر سے براوا خدا تھا نینوہ کو اس نے بچا لیا اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب آستر کی قوم پر یہ لاغو ہو گیا کہ ساری اسرائیل کو یہودی قوم جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے تو خدا کے کلام کے مطابق میرے عزیزو لکھا ہوئے ہے کہ جب آستر نے اور مرد کی نے اور ساری یہودی قوم نے روزہ رکھا تو کس طور سے خدا نے اس موت کو زندگی میں بدل دیا یعنی کہ روزہ جو ہے یہ ہمیں فتح یابی دیتا ہے روزہ ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرتا اپنے خدا وندی یسو مسیح کے قب کہتا ہے جب تو روزہ رکھے تو کس طور سے رکھے اپنے سر میں تیل ڈالے موت ہوئے اور پشیدگی میں جا کر دعا کریں تاکہ آدمی نہیں بلکہ جو باپ ہمیں دیکھ رہا ہے وہ جو پشیدگی میں دیکھ رہا ہمیں بدلہ دے گا سو میرے عزیز ہمیں دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں دلیری دیتا ہے روزے میں ہمیں دلیری دیتا ہے تاکہ ہم دلیر ہو کر فتح یابی حاصل کریں عبلیس پر موت پر اور تمام مسیبتوں پر تمام بری علامتوں پر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے سو خدا ہم آپ اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اپنے سر کو جکائیں خدا اپنے خدا کی شکر گزاری کریں اور اسی سے زور مانگیں کیونکہ وہ ہمارا فاتح خدا ہے وہ ہمارا قدرت والا خدا ہے وہ ہمارا جلالی خدا ہے وہ یقصہ خدا ہے وہ آج کل بلکہ ابل تک یقصہ خدا ہے اگر وہ کل اپنے لوگوں کی رہبری کرتا رہنمائی کرتا تو آج بھی وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے جب ہم روزہ رکھیں گے تو خدا ہماری مدد کرے گا ہمیں تمام مشکلات سے نکالے گا اور ہمیں ہر طرح کی مسئیبت سے بچائے گا حالیلوی خدا مہربان زندہ آسمانی باپ میں دل اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں خدا اپنی حکومت کے لیے تیری اسلام دی چاہتی ہوں اپنے خاندانوں کے لیے اپنی مسیحی قوم کے لیے برکت چاہتی ہوں خدا قدوس خدا رب العزت ہم سب کو بڑی برکت دے اور ہم سارا جلال تیرے پاک بیٹے یس مسیحی کے نام کو دیتے وی یہ دعا مانتے اور پالتے ہیں آمین آمین